گولا کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بیف کیمہ لیں گے اس میں رائٹ پیاز ایڈ کریں گے لیسن پوڈر ایڈ کریں گے ادرک پوڈر لال میچ پوڈر سوکا دنیا ہلتی پوڈر زیرہ پوڈر جائفل پوڈر جویتری پوڈر نمہ کس بے جائکہ سابس دنیا یہ سب ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سکون لیں گے تاکہ یہ سب واپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اسے دو گھنٹے کے لئے کجھ میں رکھ دیں گے اور بعد میں دو گھنٹے بعد اسے اسی پیلا گولا شکل کے کباب بنا رہیں گے جیسے یہ بنے ہوئے ہیں باری باری کر کے سارے ہمیں کباب اس طرح بنا لینا ہے پھر ایک پیل میں ہمیں اوئل لینا ہے اوئل گرام ہونے کے بعد ہمیں سارے کباب پرائی کرنے اور ہمیں اچھے سپکانا ہے تاکہ یہ کباب ٹھیک سے پرائے ہمیں پک جائیں گے گولا کباب کی گریوی کے لئے ہم ایک پیل میں اوئل لیں گے اس میں پیاس ٹھانیں گے پیاس کو بنائے کرنی ہے بنائے کرنے سے اتنی کرنی ہے کہ ان کا کلر براؤن ہو جائے اس میں ٹوماتر ایٹ کرنے ہے ٹوماتر کے بعد ہمیں پکانا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں پیرا ادھرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر کے پکانا ہے ایک منٹ کے لئے پیرا ملال مرچ خلدی پوڈر زیرہ پوڈر اور نمکس پیجائے کا آٹ کرنے کے بعد پکانا ہے اور تو بس آواتی بھی آٹ کر دینا ہے پھر اس کے چمچ چھلاتے رہنا اور اس کے گھنائے کرنی ہے تاکہ اوئل سیپریٹ ہو جائے پھر دئی آٹ کرنے کے بعد دو تین منٹ پک پکانا ہے اور جب یہ پک جائے تو ہم گھرہ میں سالہ پوڈر ایٹ کر کے دیر چمچ چھلاتے رہیں گے پھر جو کباب بنائے ہوئے تھے ہمیں فائے کے وہ باری باری اس میں لگا دینے ہیں ایک دو منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کر لینے ہیں کباب کی پھر ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے پھر لگا دینے ہیں لوف لینے کہ ہمارے کباب اچھے سے تیار ہے جو یہ پک جائیں گے تو اس طرح ہم نے ایک ڈش میں باہر نکال کے ان کے مرنیشن دنیا اور ادرہ سکا دنیا اور یہ پک جائیں گے دیر کوئی آر